ملک میں جو بھی زبوحالی ہے اپنی جگہ ہے لیکن سیلاب سیلاب نے ملک کے ایک تہائی سے زیادہ علاقوں کو جو ہے اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے اور اس وقت سب سے زیادہ جو آپ میں میڈیا پہ بھی یا ہر آدمی کے زبان عزت عام جو ایک چیز ہے وہ سیلاب ہے وہ کہ الحمدللہ ہم کراچی میں بیٹھے ہیں اور کراچی میں کوئی دریہ نہیں ہے اگر دریہ ہوتا ہم دریہ سندھ کے کنارے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یقینی طور پر وہ سروتال کراچی میں بھی ہوتی لیکن پھرحال اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ کراچی بھی جو ہے وہ سیلاب بارشوں میں بارشوں میں اندرل سندھ تو سیلاب آیا اور کراچی کی سڑکیں خود گئیں سڑکوں کی بری حالات کی وجہ سے تو ہم بیٹھیں کراچی کے اندر جو کراچی کی جو حالت ہے وہ یقینی طور پر میرا اپنا ذاتی رہا ہے کہ اس پہ زیادہ بحث کرنی کی ضرورت نہیں ہے چوبیس گھنٹے ہمارے میڈیا جو ہے وہ انہی چیزوں کو منشن کر رہا ہے معیشت کے بعد معیشت کی ضرورت حالی دوسری طور پر ہمارے انفرائیسٹرچر کی ضرورت حالی کراچی جو کہ پاکستان کا تجارتی حب ہے عوام کے ملک کے خزانے میں عرب و خرب و روپے کے ٹیکس جمع کرتا ہے لیکن جو بھی صورتحال ہے اس صورتحال پر تو میرا اپنا ذاتی رہی ہے کہ میڈیا بھی مطلب بھی کہ اہو بقا کر رہی ہے ہمارے تاجر و سنتکار بھی اہو بقا کر رہے ہیں کون کنی بقا نہیں کر رہا لیکن پھر بھی بیرحال جنچن جگہوں پہ ہمارے اپنے تجارتی علاقے ہیں ان علاقوں کو بھی برا حال ہے جو کہ حکومت کو بھی ٹیکس دیتے ہیں وفاق کو بھی ٹیکس دیتے ہیں لیکن پھر بھی بہت بری حالت ہے اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ حکومت جو ہے وہ ٹیکس لینے کے لیے تو بہت شور کرتی ہے سختی بھی کرتی ہے لیکن بہت ساری سنتیں ہیں جسے انتظامی فقدان کی وجہ سے اسے بند کرنے کے لیے کوش ہو جاتی ہے جیسے کہ ہمارے ہے ایک ایشو چل رہا ہے جس میں ہم ڈسکس بھی کریں گے اپنے پروگرام میں پلاسٹک بینک انڈسٹریز ہے جس میں ہم شاپرز کہتے ہیں جس میں کہ اکثر ہم لوگ اب آدھی ہو چکے ہیں چاہے ہمیں انڈے چاہیے یا بسکٹ چاہیے یا دودھ چاہیے یا کوئی چیز بھی چاہیے تو ہم شاپرز کا استعمال لازمی کرتے ہیں اور اسی شاپرز کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک ہماری زندگی کی ایک نیسسٹی آف لائف بن گئی ہے کہ ہم اگر شاپرز نہ لیں گے تو پھر ہم سامان کو کیسے کریں گے اس پر پابندی لگائی گئی ہے صرف اس نے پابندی اس لئے لگائی گی کہ سندھ حکومت کہتی ہے کہ ان شاپرز کے وجہ سے جو سیوریج لائن ہے وہ تبہ برباد ہو رہی ہے دیگر جگہوں پہ جو ہے وہ ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ سندھ حکومت کا جو سوریڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے وہ ان کچھل کو اٹھاتا کیوں نہیں ہے یقنی تو اب اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے وہ سنتوں کو بند کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ ٹیکسز بھی چاہیے سنتی بھی بند کرو اپنے انتظامی غفلت تیسی جانب تیسی جانب ہمارا پروپرٹی جو کہ ایک بہت بڑا ایریا ہے اور پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر جو پروپرٹی سیکٹر ہے وہ بہت زیادہ کسی بھی ملک کے لیے معیشت کی ریڑی کی ہڈی رکھتا ہے لیکن ہمارے ہاں ہر اس جگہوں میں جہاں سا کہ پاک ملک کو ٹیکس زیادہ مل سکتے ہیں انہی کو زیادہ سختی کی جاتی ہے لہٰذا پروپرٹی پہ بھی ان کو انہوں نے اس کو ایفی ٹی ایف کا نام دیا کہ ایفی ٹی ایف کی ہے آئی ایم ایف کی جو ہے شرائط ہیں کہ اس پہ جو بھی آپ کے پروپرٹی ہے اگر کسی ایک کی پروپرٹی ایک سے زیادہ ہے یعنی اس وہ جو استعمال کر رہا ہے اس سے اگر الہدہ ہے تو اس پہ وہ ٹیکس لیں گے جسے کہ انہوں نے ڈیمڈ رینٹل ٹیکس کا نام دیا ہے یہ بھی ایک زیادتی ہے جس سے کہ یقینی طور پر پروپرٹی کے جو اپنے لوگ ہیں جو کہ اس کاروبار سے وابستہ ہیں وہ کافی سے زیادہ جو ہے ان کے تحفظات ہیں پہرحال اس پہ ہم گفتگو کریں گے لیکن آج اس پروگرام میں جو میمان نے ہمیں جوائن کیا ہے یا زینت بکشا ہے میرے اس پروگرام کو ان سے پہلے میں آپ اس کا تعریف کروا دوتا ہوں اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھیں گے تو میرے پہلے میمان ہے جناب روشن علی وارسی صاحب روشن علی وارسی صاحب جو ہے سی ایو ہیں یونیورسل اسٹیٹ اینڈ بیلڈرس کے اور ڈی ایچ اے ڈیفنس آرسن سوسائیٹی میں زیادہ روشن علی وارسی صاحب اور کبھی میرے دوسرے میمان ہے جناب ندیم احمد صاحب یہ پہلے بھی میرے پروگرام میں آتے رہے ہیں اور آپ نے ان کی باتیں سنی ہوگی بہت اچھا بولتے ہیں یہ ہے جناب آلی آل کراچی پلاسٹک ڈیک مینیفیکچرز اینڈ ریٹیلرز ایسوسیشن کے ندیم صاحب بہت شکریہ میرے تیسرے میمان ہے جناب سعید قریشی صاحب آج سر میں سعید بھائی کہ آپ یہاں رہے اور یہ ہیں بڑی مشہور صدیت ہیں بڑے ہی سماجی اور ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے یہ ہیں آل کراچی تاجر الائنس کے فوڈ کمیٹی کے یہ چیئرمین ہیں اور دوسرے صدر نیوٹرن شاپ کی پاس ایسوسیشن کے بھی صدر ہیں اور اس کے علاوے بہت سار ان کے اپنے مطلب کے عوضے ہیں جو وہ یہ خود بتائیں گے تینکیو سعید بھائی یہ تین امیمان یہاں موجود ہیں ہم گفتو کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سو ریپورٹ دیکھتے ہیں ریپورٹ پر دوبارہ آزو پاکستان میں سلاب نے ملکی معیشت کو نازک مراحل میں لاکھڑا کیا ہے ملک ایک تہائی علاقوں میں مسلسل بارشوں کی وجہ سے آنے والے سلاب نے جو تباہی مچائی ہے اس سے نبٹنے میں حکومت کو طویل عرصہ درکار ہوگا بدقسمتی کی بات ہے کہ ماضی میں آنے والے سلاب سے ہونے والے نقصانات سے حکمرانوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا میک میں موسمیات نے بارشوں سے قبل ہی آگاہ کر دیا تھا کہ مونزون کی بارشیں ماضی کے مقابلے میں زیادہ ہوں گی لیکن ہمارے حکمران احتیاطی تدابیر کے بجائے اپنی سیاست اور اور کرسی کو بچانے میں مصروف رہے اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم مطمئن نیتے ہیں کہ مشکل وقت میں اپنی کشکول لے کر دنیا بھر سے بھیک مانگ کر اپنے مسائل حل کر لیں گے دوسری جانے حکومت تاجروں سنتکاروں کے مسائل تو حل نہیں کرتی لیکن بلے وقت میں ان سے مدد کے لیے امداد مانگ رہی ہوتی ہے کچھ یہی مسائل اس وقت بجلی کے بلو کی ہے جس میں آئیت فیول ایڈجسمنٹ چارجز تاجروں سمیت عام عوام کے لیے بھی دردے سر بنے ہوئے ہیں لوگ اعتجاج اور مظاہرے کر رہے ہیں لیکن حکومت چارجز کو مختلی طریقوں سے آئیت کر کے بے وقوب بنا رہی ہے تسری جانے سندھ حکومت اپنی اور شہری انتظامی کی ناہلی کی سزا پلاسٹک بیک بنانے والوں پر آئیت کر کے ان سنتوں پر پابندی آئیت کر رہی ہے جس سے لاکھوں لوگ اور ہزاروں سنتیں متاثر ہو رہی ہیں جبکہ شہری انتظامیہ شہر سے کچھلوں کو مکمل طور پر اٹھا کر حل کر سکتی ہے سندھ حکومت اداروں کی سمت کو اور ان کی کارکردی کی کو بہتر کر کے ٹیکس دینے والے اداروں کو تحفظ دے سکتی ہے اور سب سے اہم بات اندرویل سندھ میں سلام نے تباہی مچائی جبکہ کراچی میں بارشوں کے بعد انتظامیہ حکومت کی ناہلی نے تباہی مچائی ہوئی ہے دازرین آپ نے ایک رپورٹ دیکھیں جو ہم نے انٹرو دیا تھا آپ سے بات کی تھی اسی کے ایک تائرانہ نگاہ ہم نے ڈالی کہ یہ تمام چیزیں ہیں مشکلات ہیں اور اس پہ تحفظات پہ ہیں اس پہ ہم گفتگو کریں گے لیکن یہاں پہ ایک چھوڑا کمیشنل بیٹھ لیں گے پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ساتھ لیے ناظرین پرگرام ہم دقیقت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی وقف میں جانے سے قبل بتایا تھا کہ جو ملک کی معیشت کی صورتحال ہے اس کی کیا صورتحال ہے اور اس صورتحال پہ ہم گفتگو کرنے کے لیے جناب روشن علی وارسی صاحب ندیم احمد صاحب اور سعید قریشی صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں تو میرے خیال میں کوئی وقت ضائق کے بینا روشن علی وارسی صاحب سے میں شروع کرتا ہوں جی سر یہ یہ جو ڈیمڈ رینٹل جو آپ کا ٹیکس آئے یہ کیا چیز ہے ملائے رحمان ارم برحال تاب یہ جو ڈیمڈ رینٹل ٹیکس جو ہے بیسی کلی یہ سب سے پہلے ابھی جو نا یہ اس کو نافذ کیا گیا یہ دو تیمڈ رینٹل ٹیکس جو ہے بیسی کلی یہ آپ کے پاس جو بھی پروپرٹی ہے ایکسٹر پروپرٹی جو آپ کی ایک تو آپ ریایش جس میں ہے وہ اور اس کے لائے کاروبار ہے اس کے رواح آپ کے پاس دھائی کروڑ تکی چھوٹ ہے اوفیشل ویلیو کی اس کے بعد جتنی بھی پروپرٹی ہیں ایم بیر ویلیو کے حساب سے اس کے اوپر یہ ہر ساری جو مجھے یہ سمجھا دیجئے کہ جیسے مثال ایک جگہ سے استعمال کر رہے ہم ایک پروپرٹ ہے کوئی حزار گز کا ہے پانسو گز کا ہے اس کی قیمت جو ہے وہ تقنیم ٹھائی کروڑ تک ہے تو وہ ایکزیمٹ ہوگا ٹھائی کروڑ تک ایکزیمٹ ہے اس سے اوپر جو ہوگا ٹھائی کروڑ ایک روپی ہوگا تو وہ ایکزیمٹی نہیں ہے اس پہ کتنا لگے گا سرچاج اس کے اوپر ایک پرسن لگے گا ایک ہزار پرٹی ہے جی جی بالکل ایک پرسن لگے گا اب انہوں نے جو کیا کیا ہے اس کا وہ رینٹل یہ کس طریقے سے کر رہے ہیں کہ فرض کر رہے ہیں کچھ لوگوں نے پلوٹ لیے میں کچھ لوگوں نے کنسٹرکٹر پرپیٹی لی ہوئی ہے اس سب کو جو FBR ویلیو کے ساتھ سے جتنی بھی پرپیٹی کی ویلیو بنتی ہے اس کا یہ ایک پرسن لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے پانچ پرسن اس کے ہم وہ کنسٹر کر رہے ہیں کہ اس کا پانچ پرسن رینٹل اور رینٹل کا ٹوئنٹی پرسن وہ ہم سے لے رہے ہیں تو ٹوئنٹی پرسن وہ بن جاتا ہے ایک پرسن ٹوٹل ویلیو کا تو یہ ایک پرسن ہم سے چارج کر رہے ہیں اور یہ ایک پرسن جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ یہ اتنی زیادہ ویلیو بن جاتی ہے کہ اگر کسی کے پاس دس کروڑ کی پروپرٹی ہے تو اس کو ون میلین کی پیمٹ کرنی کرنی ہے یہ ایکسٹر ہو گئی ہے پر ایر پر ایر یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کرنی ہے تو اس میں ہمیں اختلاف ہے ہمیں نہیں پورے پاکستان کو اختلاف ہے اس ڈیم ٹیکس کی وجہ سے ہمارا سارا کاروبار متاثر ہو گیا رک گیا ہے جو ریوینیو جنریٹ ہو رہتا ہے وہ بھی رک گیا ہے تو ابھی تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پہلی بات تو دیکھیں یہاں پہ تین چار چیزیں آگئی ہیں ڈیم ٹیکس ہے آپ نے جو اپنا جو ٹیکس ہوتا ہے جو ایڈوانس جو آپ کا ویڈ ہولڈن ٹیکس ہے وہ اپنے سارے ایک پرسن کی جگہ دو پرسن کر دیا پہلی بات تو وہاں پہ سیل پرچیز اچھا گین ٹیکس ہے بھی یا گین ٹیکس ختم کر دیا نہیں نہیں گین ٹیکس ہے ختم کچھ نہیں ہوتا ہے بڑھتا ہے آپ پوچھیں اور کیا لگایا میں وہ بتا رہا ہوں تو انہوں نے ویڈ ہولڈن ٹیکس جو نا ایک پرسن کی جگہ دو پرسن کر دیا تو وہاں پہ لوگوں کی سیل پرچیز کم ہو گئی ندبطن پہلے سے کم ہو گئی سال کے لیے کر دیا وہ کتنے پرسنٹ ہے دیکھیں وہ آپ کو شروع میں پہلے سال آپ کو پندرہ پرسنٹ دینا پڑتا ہے اور پھر چھے سال میں جا کے ختم ہوتا ہے مطلب ہر سال آپ کو ڈھائی پرسن جو نا وہ ختم کریں گے وہ مطلب یہ اگر مثال تین کروڑ کا پرارٹ ہے تین کروڑ کا پرارٹ ہے سارے ٹیکس رس دینے کے بعد تو پھر تقریبا سارے تین چارہ کروڑ کا ہو جائے گا وہ تو میں نے بتایا نا ابھی اصل میں یہ جو ہمارے جو معیشہ دان جنہوں نے یہ پالیسی بنائی ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا سیکٹر چلے گا جب تک ہم چلائیں گے نہیں اپنی انڈسٹری کو یہ اور کسی کنٹری میں ہے سر وہ ہر جگہ ہوتا ہے مگر دیکھیں وہ کنٹری جو نا وہ فورڈ اس لیے کر سکتی ہے کہ ان کے پاس ان کی بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں میں کہتا ہوں وہ سارے کانون جو دوسرے کنٹری میں وہ ہمارے ملک میں بھی لے کر آ جاؤ ہم جو بھی ٹیکس ہمارے لکھ سے دوبائی ہے دوبائی میں سب سے زیادہ جو کنسٹرکشن ہے جو مطلب کہ بہت زیادہ ہوسنگ میں مطلب یہ کہ نہیں وہاں سر وہاں اس قسم کے ٹیکسز وغیرہ کام ہے نہیں یہ میں پور سچا چاہ رہا مگر جیسے وہ یورپ کنٹری ہے نا وہاں پہ ہوتے ہیں مگر سر وہاں پہ دوسری بیسک ساری ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہو رہی یہ آغاز ہو گیا ہے یہ سر ہو گیا یہ جو ہمارے بجٹ آیا تھا نا فرز جولائی سے یہ ایمپلیمنٹ ہو گیا یہ یہ باتیں جو ہے ایک دو مہینے سے بہت زیادہ ہائلائٹ ہو رہی ہیں اس سے پہلے آپ کے بجٹ کے وقت آپ لوگوں نے شور کیوں نہیں کیا سر ہم نے جب سے شور کر رہے ہیں آپ کو اگر شور سننا ہے تو آپ جا کے دیکھ لیں اس حوالے سے شور کی حوالے سے پھر آپ کے وزیر خزانہ سے یا کسی دیگر لوگوں سے ملاقات تو ہوئی ہوگی میٹنگ تو ہوئی ہوگی دیکھیں ہمارے جو عہدداران ہیں ان کی میٹنگ ہوتی ہیں ان سے مشورہ دے رہے ہیں ہم نے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنا سسٹم کو چلائیں سسٹم کا سویچ بند کر دیں گے سسٹم بند ہو جائے گا تو وہ جو پروڈکشن ہو رہی ہے وہ رک جائے گی آپ کو پہلے تو پروڈکشن کرنی کی ضرورت ہے پروڈکشن میں آپ کو گریجویلی تھوڑا 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 آئی رہا ہے آپ نے سویچ بند کر دیا جو آ رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا تو آپ ایک دم جو نا دیکھیں یہ حکومت اچھا اس میں کوئی فائلر آن وان فائلر کے چکر ہے وہ بھی ہے دیکھیں اس وقت نون فائلر وہ فائدے میں نون فائلر ایک تو آپ تو ٹیکس نہیں دے رہا ایف بی آر اس کو نوٹیس نہیں دے رہا ایف بی آر اس کو پکڑ بھی نہیں رہا ان کے بھی سارے ٹیکسز ہم دے رہے تو سارا ظلم جو نا وہ جو یہاں کا جو ایک شیری ہے فائلر ہے اس کے اوپر جو نا مطلب یوں سمجھ لیں کہ جو آپ کو ٹیکس دے رہا ہے اس کو اور دبائے جا رہا ہے تو اس کا ایک میں آپ کو ایک تھوڑا تک بتا دوں کہ جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی بہت خوب آپ سمجھ گئے نا جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی تو سر یہ سمجھ لیں کہ اب یہ اگر یہاں پہ ہمارے قانون کے اب مجھے دیکھیں ابھی اس سے پہلے ایک قانون بنا وہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی وہاں پہ پالیسی الگ تھی اچھا اب ہم اسی پالیسی کو لے کے چل رہے تھے اپنے انیلیسمنٹ کر رہے تھے اپنے سیکٹر کے اندر ڈیولپمنٹ کر رہے تھے وہ پورا ایک سسٹم بنانے میں سر ٹائم لگتا ہے پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کے لئے لوگ ہائر ہوتے ہیں مشینری ہائر ہوتی ہے وہ سب چیزیں ہم نے کر لی اب کرنے کے بعد جب تو وہ چیزیں ہم نے ریڈی کر لی اس کے بعد یہ ٹیکس آ جاتا ہے اب یہ ٹیکس آنے کی بیتر کیونکہ حکومت نہیں آگئی انہوں نے ٹیکس نیا لگا دیا اب ان کی وجہ سے سر ہمارا کیا ہو کہ پورا کاروباری سیکٹر جو نا وہ وہ تھوڑا سا تب چلیلے ٹھیک میں آپ سے بات کروں گا اس وقت ذرا سا لائف پہ آگیا ہے مفتا اسماعیل صاحب ان کی پریس کانفرنس ہم یہاں پہ بریک لیں گے بریک کے بعد دوبارہ بلتے ہیں ویلکم ایک ناظری پرگرام درخیت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں چونکہ وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل صاحب کی پریس کانفرنس آگئی تھی اور اس پرک فانس کی ویسے ہماری گفتگو کا سلسلہ توڑا رکاوٹ ہو گئی تھا میں جلدی سے چاہوں گا کہ جناب ندیم وارسی صاحب اپنی روشن علی وارسی صاحب اپنی گفتگو کو کمپلیٹ کریں تاکہ میں آگے بڑھوں بھی سپیچ تک بہت اچھی کی ہے مگر بات یہ ہے کہ جو ہمارا جو ریل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے جہاں سے ہماری بات ڈسکنٹینی ہوئی تھی اب یہ سیکٹر کو بند کرنے میں بھی انہی کا ہاتھ ہے اب دیکھیں یہ یہ ہمارا ریل اسٹیٹ سیکٹر اور کنسٹرکشن انڈسٹری یہ ہماری پاکستان یہ معیشت کی ریڑ کی ہڈی ہے جیسا کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اس کو چلانی کی ضرورت ہے اس وقت اس کا سوئچ آف ہوا ہوا اس کو چلائیں اب آپ نے دیکھیں دو تین کام ایسے کر دی ہے کہ ٹیکس پہ ٹیکس آپ نے لگا دی ہے پھر اس کا ڈیم ٹیکس اس کے اوپر کیل ٹھوک دی اب ڈیم ٹیکس کے ساتھ جو نا لوگ پریشان ہیں کہ بھائی ابھی اگر پرچیس کرتے ہیں تو کل ہمارے ساتھ بھی یہ اشار ہوگا جن کے پاس ہے نا بس وہ ہی اپنا ٹیکس بھرتے رہے ایک دوسری چیز آپ دیکھیں کہ یہ سب چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی پھر دنیا کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو دنیا میں تو جو نا آپ کا جو انٹرس ریٹ جو ہوتا ہے وہ تو بہت کام ہوتا ہے ایک دو پرسنٹ ہوتا ہے ہمارے پر پرسنٹ ہمارے پاس تو ہمارے پر پر پرسنٹ ٹیکس ہوگا آپ مجھے بتائیں دیکھیں ویدھ ہولڈنگ ٹیکس بھی ہے کیپیٹل گین ٹیکس بھی ہے پھر اس کا ڈیم ٹیکس جو نا وہ ایک اور کیل ٹھوک دی گئی ہے اس کے بعد سر بھی یہ آپ کے پاس جو پندرہ پرسنٹ جو انٹرس ریٹ ہوگا آپ بتائیں کہ ایک تاجت جو ہے کیسے سروائیب کرے گا مجھے اندازہ ہے مجھے سننے والے بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ کس مجھے مجھے سروائیب کرے گا مجھے سروائیب کرے گا ندیم حمد صاحب گوشنا پرگرام میں بھی آ پائے تھے کنٹرورسی چل رہی تھی پلاسٹک بیک کے جو ہے شاپرز کے پابندی پہ اس کے بعد کمیشنر کراچی نے ون فورٹی فور بھی لگا دیا جی جی آپ کے پرگام میں میں نے زبیر موتی والا صاحب سے بھی بات بھی ہوئی تھی تو کیا ہوا تو اس لئے میں ہم کمیشنر آفیس بھی گئے تھے وہاں پہ بھی ہمیں ریکویسٹ کری تھی کمیشنر صاحب سے ملنے کی تو انہوں نے بھی ہم کو ہمارا موقف لے کے اور کہا کہ آپ کو اس ہفتے میں ہم بلاتے ہیں جو ابھی تک تاحال ہمیں نہیں بلائے گیا لیکن ہماری ایک عدالت میں بھی پیٹیشن دائر تھی اور کل ہمیں اس پہ الحمدللہ اس پہ اسٹے مل گیا تو اسٹے جو ملا ہے جو ہمارا موقف تھا اس کی تائد ہے کیونکہ ہم ہمیشہ سے آپ کے سامنے ہم یہی کہتے آئے تھے کہ ہم دو ہزار چودہ کے قانون کو فالو کرنا چاہتے ہیں جو سن گورنمنٹ کا ایکٹ ہے تو عدالت نے بھی ہماری سنی وہ بات اور دو ہزار چودہ اسٹے آرڈر آپ کو مل گیا جی اسٹے آرڈر اسٹے آرڈر جو ہمیں ملا ہے وہ تیرہ سپٹمبر تک ملا ہے تیرہ سپٹمبر کو نیو ہیرنگ ہوگی تو اس کے اندر پھر مزید اس کا انشاءاللہ کنٹینیو ہوگا تو اس میں مطلب یہ کہ کیا عدالت نے کیا مصلاح جو ہمارا موقف تھا جو سن گورنمنٹ کا قانون ہے دو ہزار چودہ کا اس کے تحت جو ہے یہ پالی بیک جو ہے کیری بیک اس کے اندر آپ کو آکسو بائی ڈیگریڈیبل کیمیکل ایک ڈالنا ہوتا ہے جو ایڈر ٹائم آف منفیکچرنگ ڈالتے ہیں جس سے یہ بیک جو ہے وہ کچھ ایک سرٹن پیریٹ کے بعد تلف ہو جاتا ہے خود بخود چورا بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم اپنی انڈسٹری سے اس سے پہلے نہیں تھا یہ نہیں اس سے پہلے نہیں دو ہزار چودہ سے چل رہا ہے اور ہماری انڈسٹریز پر عمل بھی کر رہی ہے لیکن بہت سی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ عمل نہیں ہوتا ہے جیسے ایک سیکٹر ہماری ایران کا ہے ایران سے اس منگل ہو کے شاپ پر آتا ہے وہ نون بائی ڈیگریڈیبل ہوتا ہے تو وہ ہم نے گورنمنٹ سے استعداد کی ہے کہ بھئی اس کو روکویں ہم کوئی سٹیٹ تو ہے نہیں کہ جو ہم اس کو روک سکے ہمارے پاس کوئی لائن فورسمنٹ ایجنسیز نہیں ہیں لیکن اس اسٹی کے باوجود میں دوبارہ ونس اگین میں ایسوسییشن کے پلیٹ فارم سے مرتضی وحاب صاحب سے اپیل کروں گا کہ آئیے ہم لوگ مل کے بیٹھتے ہیں شہر کی بہتری کے لیے اس شہر کو صاف کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہم جتنا تعاون کر سکتے ہم کریں گے انڈیسٹر صاحب صاحب کے ملاقات نہیں ہوئی اب تک ملاقات نہیں ہوئی ہے ہم ان سے ملنے کی صدا کرتے ہیں آپ کے توسس سے اور ہم کہتے ہیں کہ آئیے آپ اور ہم مل کے ایک ٹیکس پہ بیٹھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ جو بھی بہتر فیصلہ ہوگا اس شہر کے حق میں ہم وہ کرتے ہیں اور اس انڈسٹری کو بھی چلنے دیں اور آپ کی شہر کی صفائی سترائی کا انتظام بھی بہتر ہو جائے تو ابھی جو پلاسٹک بیکز آ رہے ہیں شہر میں جو دکانوں میں دستیاب ہیں شاپرز کے لیے تو یہ کہاں یہی مقامی ہے یا کسی اور صوبصہ آ رہے ہیں نہیں مقامی ہے ہوتا یہ ہے کہ جب اس پہ ایک میکنزم بننے کی ضرورت ہے میں شروع سے یہ کہہ رہا ہوں ہم بنا کے دیں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہاں کہاں لو پولز ہیں ہم وہاں وہاں گورنمنٹ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ مل کے بیٹھیں ایک بار تو ہم اس کے پورا میکنزم بنا کے دیں گے آپ کو کہ آپ کس طریقے سے اس دو ہزار چودہ کے قانون پر عمل کرا کہ آپ خود سوچیں کہ اگر ہر بیک کے اندر جو شاپنگ بیک ہے جو کیری بیک ہے اس کے اندر آپ سو بائیڈی کے ریڈ بیل کیمیکل ڈالاوا ہے تو ایک سرٹن پیریٹ کے بعد تو ختم ہو جائے سرٹن پیریٹ کتنا ہوتا ہے میکسیمم تین مہینے تین مہینے تک وہ اڑتا رہے گا ہلا میں نہیں اگر پروپر اس کو اگر آپ کلیکٹ کریں گے تو کیسے اڑے گا مطلب یہ کہ آپ یہ کہہ چاہتے ہیں کہ انتظامے کی کمزوری ہے نا تو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ساڑھے سولہ ہزار ٹرن کچھرا پروڈیوس ہوتا ہے نو ہزار اٹھتا ہے تو باقی تو رہتا ہے نا روٹ پہ لے گئے اس کے لیے بھی ہم اویرنس مہین چلانے کو تیار ہے ہم اس بیک کی کلیکشن کے لیے تیار ہے جو روڈوں پہ اڑتا ہے گورمنٹ اگر ہمیں کلیکٹ کر کے دے دے تو ہم پورے وہ بیک خرید لیں گے جی سعید قریشی صاحب پہلے تباہی آن پرگرام میں آپ کو مبارک بات دے دوں ہج کر کے آئے بہت مبارک ہو آپ کو تو سعید بھائی بجلی کے ملکے حوالے سے جس لئے کہ آپ لوگوں کا سب سے بڑا پروپلم بجلی کا بل ہے کیا صورت ہے آج السلام علیکم پہلے تو میری دعا ہے کہ سب لوگ جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سننے اللہ میں سب کو ہج کی تحفیق حدا فرمائے آمین بات یہ ہے کہ ماشاء اللہ ساری چیزیں سامنے ہیں ایکٹلی یہ جو بجلی کا بل ہے اس سے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھ سے دو دنوں سے آفیس اس کے اندر کیا طفانے بتا مجھے جی بالکل صحیح اور اس کے باوجود ساری ویڈیوز آپ کے سامنے آ رہی ہیں سارے وارس اپ آ رہے ہیں وہاں ان کے کان پر آدمی جون تک نہیں رینگ رہی کہ وہ ایک آدمی دھوپ میں کھڑا ہوا ہے اور باہر احتجاج کر رہا ہے اور وزیراعالہ صاحب نے جو ایک پیغام دیا ہے جو ایک عوام کو ایک ریلیو دیئے وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں پہلی بات دوسری بات وہ یہ کہہ رہا ہے نوٹیفیکشن نہیں آیا ابھی تک دوسری چیز یہ ہے کہ بجلی آتی کب ہے اور کتنی آتی ہے پہلے تو آپ مجھے یہ بتا دیں وہ بھائی بجلی سارے دن جنریٹر کی آواز سن سن کے تو جنریٹر کے بات سارے کچھ چلا ہوتا ہے اس کے بعد اگر جنریٹر ہم گیس سے چلا ہیں تو پھر گیس کی بلکی پرابلم گھر کے اندر جو جنریٹر لگا ہوا ہے آپ یقین کرو ہزار پیگا گھنٹے بھی نہیں چلتا اتنی دیر آدمی جنریٹر چلائے گا اور یہ تو چلے چھوٹی دکانوں کا یہ ریسٹرونٹس کا ہے جو بڑے بڑے جو ادھارے جو ہیں جو جنریٹر پہ چلنے وہ کب تک کیا تو پھری ہے کہ ہر آدمی پھری ہے سولر پاور لگا ہے تو آپ لو کاروبار کیسے چلا رہے ہیں بجلی کتنی گھنٹے ہوتی ہے سر ہم تو اس چیز کے آدھ ہی ہو چکے ہمیں تو پتہ ہے کہ جو پی کور دیں اس کے اندر لائٹ جانی ہے تو ہم پہلے سے ہی ساری چیزیں اندازام کر کے رکھتے ہیں کہ ہم اب اگر یو پی ایس بھی لگا ہوتا ہے جنریٹر بھی ہوتا ہے کہ میں پتہ ہے کہ بھئی مغرب کی آدھان ہوگی ایسیا کی آدھان ہوگی اور لائٹ چلے جائے گی اور اس کے بنا آرام سے دس گیارہ بجے آئے گی ابھی آپ لوگوں نے کیا موقف کیا ہے آپ لوگوں نے یہی آپ سوچیں کہ جو سولر پاور سسٹم ہے وہ سارا کا سارا اس کو لگائیں گے تاکہ وہ اس چیز سے جل 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 جو آدمی اس پر عشانی سے جان چھوڑ جائے لیکن اس چیز کو دیکھنا تو جائے گے جب آپ بل اتنی ہیوی بل ہم ادا کرتے ہیں اور بلوں کا یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کا بل کسی ایک افلت کی اثر رہ گیا وہ سوری طور سے جانے کہ آپ پر ایسے ایک ٹینشن سوار ہوتا ہے یہاں پہ کہ کھانا نہ کھائیں آپ کچھ کو پیسے نہیں دیں آپ بجلے کا بل بڑھے ورنہ آپ کو میٹروں تار کے لے جائیں گے یا آپ کی بجلے کٹ کے چلائیں گے اور اس وقت جو رسوائی جو ہوتی نہیں انسان کی وہ کہتا ہے اللہ میں اب کہاں جاؤں عزت عزت کچھ بڑی چیز ہے کہ ایک عزت محلہ ہو چاہے محلہ ہو یا کچھ بھی کارواری علاقہ ہو بارال میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز رہی یہ چیزیں ان کو فال اپ کریں اور دوسری بات یہ کہ جو سلاب جو فرنڈ میں جو بھی تنظیم ہے جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ دیں ایک بہت بڑا علمیہ ہے اللہ کی طرف سے اور اپنے گناہوں پہ معافی مانگیں کہ یہ ہماری گناہوں کا ندیہ ہے جو اس طریقے سے جو سلاب آیا اور اللہ تعالیٰ جو اس میں جو اس میں شہید ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت کر رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ناظرین میں یہاں پہ بات کو آگے بڑھاؤں دھوڑا عموماً وارس اپ پہ جو آج کر ایک اشتہار آ رہا ہے کہ یہ یہ سلاب زدگان کے لیے آپیں مدد کریں ایزی پیسہ ایکاؤنٹ کا نمبر دے دیتے ہیں اور یا جیس کیش کا نمبر دے دیتے ہیں اور وہ نہ کوئی ایڈریس ہوتا کچھ ہوتا وہ کہتے ہیں جانب اس پر چندہ دیں تو ایسے لوگوں سے بچیں جب تک کہ جس کو کہ آپ خود نہیں جانتے ارگنازیشن کو ریجسٹرڈ ارگنازیشن اس کو اس تک چندہ نہ دیں اس لئے کہ آپ کا وہ چندہ جو اب جیتے ہیں کہاں جاتا ہے یہ نہیں معلوم لیکن بہرحال سب سے بڑھ کر تو بات یہ ہے کہ میں اس سے ہٹ کے بات کروں کہ ہمارے تاجر برادروں جو ہے وہ چندہ دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن یہ ایسے لوگوں کو پروموٹ کیوں کرتے ہیں آپ لوگ بھی تو ایسے لوگوں کو چندہ دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ایک حوصلہ زائی ہوتی ہے دیکھیں ہم تو بالکل اس کو اس کو کنڈیم کرتے ہیں ہم ان کے خلاف ہیں ہم لوگوں کو جو کوئی کام کرنا ہوتا ہے ہماری اسیسیشن جو ہے نا ہمارے کچھ میمبران ہے وہ پہلے خود جو ہے کلیکٹ کرتے ہیں کرتے ہیں اس کی باقیدہ اس کی انٹری ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہم ٹرک کے ذریعے وہ امداد جن کو فرام کرنی ہوتی ہے وہاں تک لے کے جاتے ہیں ملکہ نون پندوگوں جس کو جانتے ہیں ہم کسی کو آسکر وارس اپ پہ تھے بھرمار لگی رہی میرا خیال میں آپ کو کوئی بھی نیکی کرنی ہے تو آپ خود جا کے اس کو پہلے تلاش کریں اس کے علاوہ یا ڈیزاسٹر کے علاوہ بھی اگر آپ کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتے تو کسی کے کہنے پہ نہ جائے اگر کسی کے گھر میں کوئی لڑکی بیٹھی ہے اس کی شادی کے لیے لوگ آپ سے کہتے ہیں تو آپ پہلے جائیں اس کی تذزیق کریں ایسے اٹھا کے نہیں دیتے ہیں ورنہ پھر ان کو وہ عادت پڑ جاتی ہے تو یہ تو اس لئے کہ سعید کرشے کا تو مجھے پتا ہے کہ عالمگیر ویلفر کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں الحمدللہ عالمگیر ویلفر ہے اور بیتل سلام بیتل سلام والے بینوری تون والے ہیں ماشاءاللہ اور ایک نون پر سن میں موسائے اور تاجروں میں ماشاءاللہ ہمارے کراچھے چیمبر آج شام کو بھی ہم ان کے لئے کلیک کر رہے تھے دسلاک روپے انہوں نے عالمگیر کو دیئے ہیں اور مزیدی بات یہ ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ کو بھی ایک کروڑ پے انہوں نے وعدے کی جی مجھے سب اتنا بتا ہے یہ تو ایک بات تھی جو کہ مجھے بتانا تھا ایک میسیج دینا تھا کہ لوگ ذرا فروڈیو سے اور ایسے لوگوں سے بچیں جو چندہ مانگ رہے کہ ڈیم ٹیکس لگ گیا سی وی ٹی لگ گئی گین ٹیکس لگ گیا آپ کے کہتے ہیں دوسرے ٹیکس لگ گئے تو ابھی صورتحال کیا صورتحال اس وقت ہاؤزنگ انڈسٹری کی سر ہاؤزنگ انڈسٹری کی یہ حال ہے کہ جب تک یہ ٹیکس واپس نہیں ہوں گے یا اس میں کمی نہیں کی جائے گی یہ پہیا آگے نہیں چلے گا نہیں نہیں وہ تو ہے ایمینسٹری سکیم تھیری فرس ٹورٹی ون کو ختم ہوا جس میں کہ بے پناہ پیسے آئے اس ہاؤزنگ سیکٹر میں انڈسٹری کھڑی کرتا ہے یہ جملہ سنیے گا کہ تاجر پیس رہے ہیں اور پرائم ایسٹر جو ہے ابھی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل بھی تاجروں سے ہی پیسے مانگ رہے ہیں تو مطلب یہ کتنا دھورا رویہ ہے کہ ایک طرف تو ان کے مسائل کو حل نہیں کرنا پتیسی طرف یہ ہے کہ جب کچھ برا وقت آیا تو ان سے ہی مدد مانگنا اب میں آپ کو بتاؤں دیکھیں اس وقت ہماری تاجر برادری مطلب ایک ایک روپیا جمع کر کے آج لوگوں نے کروڑوں بنایا کروڑوں بنایا اب وہ اتنیے نہیں بنائے کہ تم آگئے ہو تم کو اپنی حکمت چلانی کے لیے صرف ایک ہی آدمی کے گرزن پر پیر رکھ دو یہ نہیں چلے گا میں چاہتا ہوں فل فور ان کو یہ سارے ایکشن سے بھار آنا پڑے گا یہ تو مجھے خطرہ ایک اور بھی ہے مجھے خطرہ ایک اور بھی ہے کچھ دنے کے بعد ابھی جو ہے وہ سہلاب زدگان کے لیے کوئی ٹیکس آنے والا ہے جو آپ لوگوں پہ آئے دوگا سر آپ مجھے بتائیے دیکھیں ایک آپ کو سر آس میں نے بجلی کا تھا آپ سن چکے ہیں دو اور دو چار یہ وہی بجلی ہے دو اور دو چار کا فارمول آپ کو پتا ہے مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کو کما کے دے رہا ہے آپ اس کے پر ظلم کیوں کر رہے ہیں آپ اپنی سیاست اپنی جگہ پہ کرتے رہے ہیں جو ملک کا پہیا چل رہا اس کو اپنی جگہ چلنے دے آپ نے اور پھر آپ کو پتا ہے یہاں سے ریل اسٹیٹ انڈسٹری کے سریعے جو آپ کے پاس کاروبار کی لسٹ رکھتی ہے کنسٹرشن انڈسٹری آتی ہے الائیڈ انڈسٹری ہیں وہ گرون کرتی ہیں آپ اس کو کلکولیٹ کریں تو ان کے ساتھ کروڑوں لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے اب آپ سمجھ لیں دو ٹیکس کہنے کو دیم ٹیکس ہے کہنے کو تو پندرہ پرسن انٹریسٹ ریٹ آپ مجھے بتائیں جب پندرہ پرسن انٹریسٹ ریٹ ہوگا تو لوگ سرمائے کاری کیوں کریں گے سننا میں نے کہا دھائی لاکھ روپے ٹن ہو گیا سریعا دیکھنے دھائی لاکھ روپے تو وہ ہو گیا مگر مل بھی نہیں رہا ہزار روپے کی بوری ہو گئی مل بھی نہیں رہا کیونکہ انہوں نے بھی اپنی فیکٹریاں بن کر دی ہیں اچھا موزت کے ساتھ میں آگے بڑھوں گا تھوڑا سا میں ندیم سا سے بھی بات کروں گا ندیم بھائی آپ تاجر ہے تاجر ما شای اللہ تجارت و سنت ہے نا تجارت و سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ لوگ ہر مخصف و لفت میں ہر کے کام آتے ہو ویل فیر میں بھی کام کرتے ہو لیکن بھائی ہمیں پتا چلا جناب کی یہ خیمے بناتے ہیں ٹینٹ بناتے ہیں یا سیلاب میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس کے بارے میں چارہ دار روپے کا ٹینٹ تھا دسہ دار روپے کا ہو گیا میں آپ کو اس کے بارے میں پورا تفصیل بتاؤں کیونکہ جو کمیشنر کراچی نے جو ون فورٹی فور لگائی تھی اس کے اندر ہم نے انڈیکیشن کیا تھا کہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا پولی تھلین پہ پابندی ہے تو اس کے بعد پھر جو ہماری ڈپٹی کمیشنر سے دو تین سے بات سیلاب سکردان کے بھی تو پولی تھلین کی جی وہ بھی پولی تھلین میں آتی تھی وہی تو بھی کہہ رہا وہ تو اس میں آتا ہے اس کی پورڈیکشن بھی بند ہو گئی تھی جب مجھے یہ اس کی ویسے قلت ہوئی ہے جب سلاب کا پتا چلا تو پھر میں نے کہا اپنے جو جو اس انڈسٹری سے وابستہ تھے جو کہ اس کی تھلیس بناتے تھے بڑی پولی تھلین بناتے تھے رولز بنتے ہیں یہ میں نے کہا کہ اپنے رکس پہ کام کریں آپ کیونکہ اس وقت بہت زیادہ ہو گئی لیکن ہماری ساری فیکٹیاں جز ان ون فورٹی فور لگی تھی عملی طور پہ بند ہو گئی تھی اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ویلفیر ادارے تھے کیونکہ آپ دیکھیں سلاب زدگان کے لیے آپ امداد فرام کر رہے ان کو غزہ فرام کر رہے ان کو چاول آٹا یا کچھ چیز دے رہے تو جہاں پہ پانی بھرایا وہاں پہ کاغس کی تھیلی میں آپ لے کے جاؤ پلاسٹک کی بیگ بھی دیں گیا تو پلاسٹک کی بیگ کی شورٹیج آ گئی تھی تو میں نے ایک حکم جاری کیا میں نے کہا کہ فوری طور پہ یہ فیکٹیاں چلاو چاہے تمہیں پولیس پکڑے چاہے کچھ کرے لیکن اس فیکٹیاں کو چلاو وہاں پہ اس وقت یہ ہوا کہ شورٹیج پیدا ہوئی کل بھی میں نے سندھ کے ایریے کے اندر ایک شاپ کی پر سے لے کے جو ایکچول ریٹ تھا اس ریٹ پہ پورے میں نے گاڑی بجبائی ہے سندھ کے اندر ماشاءاللہ ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ پتا چلا کہ جو تین سو روپے کیجی مال تھا وہ ایک ہزار روپے بڑ کیجی میں کہاں پہ بکرا ہے انٹیریہ سندھ میں بکرا ہے جو کراچی سے تو لے کے جا رہے ہیں سستہ وہاں پہ جا کے مہنگا بکرا ہے اس کی شورٹیج ہوتی ہے تو ہمارے یہاں ایسے لوگ گھس ہی آتے ہیں کہ جن کا دور دور کا لینا دینا ہمارے پلاسٹک بیک سے نہیں ہوتا ان کی نہ کوئی دکان ہوتی ہے نہ ان کا کوئی یہ بات ہے آپ نے انتظامیاں کو بتائی کہ بھائی آپ جو پلاسٹک پہ پابندی لگا رہے ہو تو یہ کہاں کان استعمال ہوتی ہے آپ کے دکھیں جی ڈی سی کے اندر انہوں نے اپیل کری تھی کہ ہمارے پاس تھیلیوں کی کمی ہو گئی ہے ان کے پاس تھیلی میں لینے دی کراچی کی دکانے بن ہو گئے اندھی ون فورٹی فور کے حوالے سے تو بہرحال یہ مسائل ہیں یہ لوگ سوچتے بعد میں ہیں کرتے پہلے ہیں اب اسٹے کے بعد تھوڑا ریلیف ہوا نا نہیں نہیں آج بھی لیاقت آباد میں گارڈن پہ کیونکہ اسٹے کی جو کوپی ہے انتظامیاں کے پاس نہیں گئی ہے تو جنہوں نے جتنا زور مارنا تھا کل اور آج مار لیا ہے پرسوں سے ریلیف مل جائے گا انشاءاللہ چلے اپنا سعید بھائی ماشاءاللہ آپ لوگ تو میں نے پہلے بھی کہی بات یہ کہ بجلی کی بل سے ویسے ہی آپ لوگ مطلب یہ کہ انڈر پریشر ہو کاروبار کے تفرق پڑا اس پر وہ چیز بتایا جسے انڈر پریشر نہ ہو نہیں اس پہ تو زیادہ پڑ گیا نا اس پہ لازمی سی بات پیٹرول کی قیمت اپنی جائے یہ موبائل ہے یہ گاڑی ہے یہ کوئی بھی ایک چیز ہے اگر کوئی چیز کے ڈبل ریٹ ہوتے ہیں تو آدمی کہتا ہے چلو بھائی ٹھیک ہے اگر ایک کسی برانڈ کی گاڑی ہے اگر سترہ لاکھ کی تھی تو تیس لاکھ کی ہوگی یا بائیس لاکھ کی ہوگی تو آدمی سمجھ جائے گا بھائی میں اس سے نیچے والی گاڑی لے لوں اس سترہ لاکھ اتیس لاکھ والی گاڑی لے لوں ایک دھائی سو گرام کا لوگ کیا یہ کتنے خانے کھول دیئے کھانے کیلئے کیسے کیسے لنگر خانے کھولے میں دیکھ کے خلاقی قسم دل کے آسور ہوتا ہے کہ یہ آردوں کو ایسے سے لوگ بچھا رہے ہو جا کے کھانا کھا رہے ہیں کیونکہ ان کے اتنی رسورس ہی نہیں وہ اپنے بائیٹ میں پیٹرول لوائیں گے بجلی گھر لیں گے یا اپنے گھر میں بچوں کو کھانا کھلائیں گے تو یہ ویلفر کا کام پھر کیسے کرتے ہیں آپ لوگ ویلفر کا کام کیسے کرتے ہیں پھر ویلفر کا کام یہ کہ سب سے چندے خرطہ کرتے ہیں جو اپنے جو تاجر ہوتے ہیں پھر اس کے بعد نہ آگے جو بڑی ہوتے ہیں ان کو ہم دے دیں اب دیکھیں اب تاجر یہاں بھی مدد کرتا ہے تاجر یہاں بھی مدد کرتا ہے وہی تمہیں کہہ رونا کہ پھر کیسے مدد کرتے ہیں کیسے ویلفر کرتے ہیں آپ لوگ جب یہ اتنی زیادہ مسائلہ مشکلات ہے یہ دکھ پر والا جانتا ہے اس ساتھ دو اور اس ساتھ لو چلو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اس میں اور اللہ تعالیٰ آپ لوں کے مسائل کے رجی ندیم بھائی آخری لمحاتیں بالکلی کیا کہنا چاہیں گے آپ صرف دو لفظوں میں بتا دیجئے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ دو ہزار چودہ کے قانون پہ ہنڈیٹ پرسنٹ عمل کرنے کے لیے تیار ہے اب ہم اور گورنمنٹ بیٹھ کے ایک ایسا لاحمل جس میں دونوں ہی راضی ہوں کاروبار بھی چلے اور اس کے ساتھ آپ کے گھٹر بھی بننا ہو جی وارسی صاحب دو لفظوں میں یہ بتا رہا ہوں صاحب سب سے پہلے تو ہمارے کو کاروبار جو نے چلانے کیلئے ٹیکسوں میں کمی کی جائے اور یہ جو انڈسٹری جو پندرہ پرسنٹ تک لے گئے اس کو کمی کرنے کے لیے پندرہ پرسنٹ میں تو کمی نہیں ہوگی بلکہ زیادہ ہی ہوگا نہیں صاحب ہم تو ریکویسٹ کر رہے ہیں ہم تو اعتجاج نہیں کر رہے اور تیسری بات یہ سر ہمارا اور سی پاکیتانی بہت بڑا ہمارا ایسیٹ ہے اس کا خیال کرے وہ ہماری جو انڈسٹری جو ہمارے مجلسٹر انڈسٹری میں جو پیسہ انڈسٹ کرتا تھا آج کل نہیں آرہا اس کو ذرا توجہ دینی ہے تینکیو سر بہت شکریہ تینہوں ذراہت کا بات یہ ہے کہ سر شرعہ سود تو ویسے ہی مصطبع منا ہے لیکن بہرحال اب دنیا کے حصول ہے کہ ہم سود پہ بھی چندہ پڑتا ہے اور پرسنٹ ٹیک کیا ہوا ہے کہ اتنے پرسنٹ ہوگا اتنے پرسنٹ دینا پڑتا ہے بہرحال اللہ تعالی رحم کرے ہماری اپنے عامال پہ اور شاید کہ یہ سیلاب کی تباہکاریاں جو آئیں ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے عامال سے اور اللہ تعالی بتا ہے اور راستے سے جو بھٹک گیا ہے اس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہیں بلال حسن کی اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دین اسی دیجئے انشاءاللہ اگلے ہفتے دیجئے انشاءاللہ